اسلام علیکم میرا نام حاکیم علی ہے and welcome to another video آپ نے کبھی نہ کبھی اپنے بڑوں سے یہ بات ضرور سنی ہوگی کہ بولنے سے پہلے کچھ سوچ گیا کرو یہ سوچ کر بولا کرو اس کی وجہ وجہ یہ کہ لفظوں کو چناؤ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے صحیح وقت پر صحیح الفاظوں کو چناؤ آپ کو بہت فائدہ دیتا ہے today i am going to share a little story regarding selection of words میں نے اپنی لائف میں اس طرح کے دو ایکسپرینس دیکھیں ہیں اپنے ساتھ ہوتے ہوئے جو میں نے غصے میں یا ندانی میں بول دیئے تھے جس کا مجھے بات میں خمیازہ بکنا پڑا ہے ظلالت بھی ایک تو سکول لائف میں تھا سٹوڈر لائف میں سکول میں نہیں سکول کے بعد graduation کے round دوسرا professional life میں دونوں بہت زیادہ embarrassing تھے اس کے بعد مجھے یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ اب خاص طرح میں جو professional life میں ہوں کہ لفظوں کو چناؤ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ بعض کو آپ کچھ الفاظ بول دیتے ہیں لیکن آپ کو نہیں پتا چلتا ہے کہ اس کا impact کیا ہوتا ہے اس لیے ہمیشہ 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 لفظ آپ ہمیشہ سوچ سمجھ کے بولیں ٹائم لے لیں لیکن سوچ کے بولیں تاکہ آپ کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے کیونکہ آپ جب بولتے ہیں اگلا بندہ آپ کے لفظوں سے آپ کو جیس کر رہتا ہے آپ کے احساسات جذبات اور خیالات تو میر بھی کرتا ہے کہ یہ کس کیٹیگری کا بندہ ہے کس سوچ کا بندہ ہے اب آپ بولتے ہیں ہم نے بڑوں سے سنا ہے کافی بار کہ جب بندہ بولتا ہے تو اس کی بیٹر کا پتہ چلتا ہے اس کی ٹون کا پتہ چلتا ہے وہ کہاں سے بول رہا ہے تو وہ لفظوں کی چناؤں سے پتہ چلتا ہے یہ میں نے ایکسپیرینس کیا ہے لفظوں کا ایمپیکٹ اتنا ہے یہ میں نے کافی زیادہ ایکسپیرینس کیا ہے لیکن میرے ساتھ ساتھ یہ دو تین بار شاید آپ لوگوں نے بھی ویٹنس کیا ہوگا کہ میں دو ایکسپل دوں گا ایک ایکسپل خان صاحب کی جب خان صاحب پرائیم نیسٹر تھے ایک انٹریو میں بیٹھ کے انہوں نے ایک ورڈ بولا ورڈ تو بہت سمپل تھا ان کی انٹینشن بھی بہت زیادہ کلیر تھی لیکن اس الفاظ نے پاکستان کو جتنا نقصان پہنچایا ہے in my opinion میرا خیال ہے اس سے کوئی بھی اختلاف نہیں کرے گا جس ایکسپل ہے وہ جو ورڈ تھا absolutely not اس لفظ نے خان صاحب کو تو نقصان پہنچایا ہی پہنچایا ہے لیکن پاکستان کو جتنا نقصان پہنچایا ہے اس انٹریو کے بعد سے دوزار بیس کی بات ہے میرا خیال ہے اور ابھی جو پاکستان جیس حالات میں ہیں تو ان لفظوں کا بڑا اہم کردار رہا ہے impact رہا ہے بے شک ان کی انٹینشن بہت اچھی تھی لیکن اس کا نقصان ان کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی بھکنا پڑا ہے اس کے بعد ایک اور ایکسپل یہ ہے کہ 2016 کا ٹی ڈوڈی ورڈ کپ تھا شاہد افریدی نے ایک بیان دیا تھا ورڈ کپ کے دوران کہ مجھے اتنا پیار پاکستان میں بھی نہیں ملا جتنا مجھے انڈیا میں ملایا اور وہ بھی ان کی اس ورڈ کے بعد بڑی درگت ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ لوگوں نے ان کو بہت زیادہ criticize کیا تھا کہ یہ بڑے نامناسب الفاظ بولیں کہ جو کے تھے بھی غلط الفاظ سے انہوں نے جس طرح بھی ان کی بھی جو انٹینشنز تھی وہ لفظوں کا چناؤ وقت کے مناسبت کے ساتھ سے بہت غلط تھا effective communication جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ heavily rely کرتی ہے آپ کے selection of ورڈ کے اوپر بعض کاتھ جب آپ کوئی ایسے لکھ رہے ہوں پیپر میں یا آپ کوئی speech کر رہے ہوں یا آپ کوئی conversation کر رہے ہوں کسی ایک ساتھ بات کر رہے ہوں جو لفظ آپ چنتے ہیں جو بولنے کے لئے آپ selection کرتے ہیں ورڈ کی وہ کے message کو یا تو بہت زیادہ clear کر دیتی ہے یا تو بہت زیادہ ہو جان دیتی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ یا تو بہت اچھل فاظ اسمال کرتے ہیں یا تو اور عام طور پہ ہی ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں یہ یہ چیز میرا خیال ہے آج کل تو سوشل میڈیا پہ بھری بڑی ہے کیونکہ بہت زیادہ بھری بڑی ہے اور سب سے زیادہ افسوس کی اور دوکھی بات یہ ہے کہ جو negative thoughts ہوتے ہیں negative words ہوتے ہیں negative چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ بہت زیادہ جو ہے نا جساں کہ لوں کہ جنگل میں آگ کی طرح پہلتی ہیں اسی طرح گینس اگر ہم positivity کی بات کریں تو لوگ positivity کی طرف آج کل جاتے ہی نہیں ہیں آپ جتنی مرضی اچھی بات کر لیں inspire کر لیں آپ جتنی مرضی اچھی بات کر لیں ایک جو نقصان آج کل اس کا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ جسٹ فور جو ہے نا دکھاو ہے کہ آپ اچھی باتیں کر رہے ہیں وہ دکھاوے کے لیے ایک بندہ آگے گالی گلوش کرنا شروع کرتے تو اس کی واہ واہ ہو جاتی ہے لوگ اس کے نیسے پہین پڑ جاتے ہیں آپ کے بولنے سے لوگ inspire ہوتے ہیں motivate ہوتے ہیں آپ کے اچھی زبان سے اچھے لفظوں سے selection of words سے آپ کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں communication skills اچھی ہوتی ہیں اور لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ جب بولے گا کچھ نہ کچھ اچھا بولے گا لوگ آپ سے inspire بھی ہوتے ہیں اسی طرف اگر آپ بولتے ہیں بھی آپ کے موں میں جو آتا ہے بول دیتے ہیں وہ لوگ آپ سے جو ہے نا کترائیں گے ان کو پتہ ہو کہ یہ بندہ بڑ بولا ہے یہ بولے گا تو ہمیں نقصان کرے گا لوگ جہانا آپ سے دور ہی رہیں گے اور یہ چیزیں میں نے اپنی life experience کی ہیں لوگوں کو دیکھتے ہیں جو زیادہ بولتے ہیں ان کے موں میں جو آتا بول دیتے ہیں تو لوگ میں میری کچھ gathering میں خیر نہیں ہے کچھ لوگ ہیں جو کہ جب ساتھ ہو تو میں تھوڑا ان کو وائٹ ہی کرتا ہوں کیونکہ ان کے موں میں جو آتا وہ بول دیتے ہیں اور وہ بڑی نقصان دے چیز ہے میری ایک نیو جرنی ہے جو کہ یوٹیوب کی ہے اور اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ مجھے بولنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میری practice daily basis میں ہوتی ہے کہ میں بولوں اور consistency کی ساتھ بولوں بینا ہچ چاہے بولوں اور اپنے لفظوں کو چناؤ ایسے رکھوں کہ جو سامنے والا بندہ میری بات سن رہا ہے میری ویڈیو دیکھ رہا ہے یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ کسی بھی قسم کی ویڈیو میری دیکھ رہا ہے ٹک ٹوک یوٹیوب وہ اس کو میرا میسیج کلیر ملے میری جو انٹینشنز کلیر ملے اور میری لفظوں سے کسی کوئی دلازاری نہ ہو تو بھائی لفظ جو ہے نا بہت ایک ٹاکتور ٹول ہے کیونکہ آپ اسے لوگوں کو انسپائر کر سکتے ہیں موٹیویٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو اس سے اپنے خلاف بھی کر سکتے ہیں اپنے سے بدھمان کر سکتے ہیں تو کوشش کریں جب بھی کچھ الفاظ بولیں سوچ سمجھ کے بولیں ٹھہر کے بولیں سوچ لیں کہ میں کیا بول رہا ہوں اگر میرے کچھ بولنے سے میرے سامنے جو بندہ بیٹھا ہے وہ اس سے برا نہ لگے اس کی دلازاری نہ ہو ٹھیک ہے ہمیشہ بولیں تاکہ لوگ آپ سے انسپائر ہوں آپ کی عزت کریں آپ ان کی عزت کریں اور وہ آپ کی عزت کریں بہت ضروری چیز ہے اور میں نے یہ پچھلے ریسن ٹائمز بہت زیادہ سیکھی ہے بعض بات اس طرح میٹنگز ہوتی ہیں میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ میں دیکھوں لوگ کس طرح بات کرتے ہیں کس طرح کنورسیشن کو پرسو کرتے ہیں کس طرح میسج سنتے ہیں پھر اس کا جواب دیتے ہیں ان کا رییکشنز میں نوڈ کرتا ہوں تو یہ کچھ چیزیں میں نے سیکھی بھی ہیں اور میں کوشش ہے کہ میں پریکٹس کروں اس کو زیادہ سے زیادہ فلوئنٹلی بولوں بعض کو آپ کے جو مدد ٹنگ ہے جس طرح ہماری اردو ہے اس میں بھی بولتے ہیں ہم اس کی چاہتے ہیں سوچتے ہیں اور جلدی جلدی میں کچھ بھی بول دیتے ہیں اور بعض فری بھی جاتیتی ہے جب جلدی جلدی میں بولتے ہیں وہ ہمارا کام خراب کرتی ہے سیلیکشن آف ورڈ بڑی ضروری ہے بہت ضروری ہے اس کو لکھ لو گئی پر لکھ لو لکھ لو تاکہ آپ کو بتا ہو جب بھی بولنا ہے صحیح بولنا ہے سوچ سمجھ کی بولنا کیونکہ الفاظوں سے بھائی آپ کسی کا دل توڑ بھی سکتے ہیں اور کسی کا دل جوڑ بھی سکتے ہیں اور میک شور دل جوڑنے والوں میں سے بنیں اور امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اللہ حافظ